جی اسلام علیکم میں اور آف کلاس رہا آپ کے سامنے نیا بھی اللہ کے ساتھ حاضر ہوں آج پھر عبران خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ آ پاکستان میں ویڈیو لنک جو پیش ہوئے ہیں آج ان کو بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور اس کے بعد قاضی صاحب اور ان کے درمیان کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے جو آپ نے سن لی اور اس کے بعد اس پر بھی بہت ہوئی کہ اس کو لائف دکھانا یا نہیں دکھانا اور اس پر ججز کے درمیان جس کو فور بی ون سے انہوں نے میرا خیال فیصلہ کی کہ خان صاحب کو لائف جو ہے نا وہ نہیں دکھایا جائے گا سو وہ فیصلہ تو ہوگا میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید خان صاحب کو لائف نہیں دکھایا جائے گا اور آج جو ان کی گفتگوی ہے جو خان صاحب نے جہاں پہ اور بہت ساری باتیں کی ہیں اہم چیز یہ تھی جو انہوں نے کہا کہ پوری جیل کوئی کرنل کنٹرول کر رہا اور اس حوالے سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے میں آخر پیش ہو گیا اور جو ہمیں لگتا تھا کہ شاید قاضی صاحب اور ان کے درمیان کوئی ایک expected سی بات تھی کہ there is a post there was a bad blood ابھی بھی ہے خان صاحب نے ان کو لیٹر بھی لکھا تھا جس میں بڑا انہوں نے ان کو سخت باتیں بھی کی تھی اور ان کے views جو ہیں قاضی صاحب کے بارے میں چھپے ہوئے نہیں ہیں پوری پیٹی آئی کے سو اس تناظر میں تھا کہ قاضی صاحب بھی تھوڑے سے وہ لمبی بات کرنے کے سننے کے عادی نہیں ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں اور لمبی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے اب خان صاحب کو ٹوکا جائے تو وہ اس بات کو وہ اچھا نہیں سمجھتے قاضی صاحب ہیں وہ آپ پتہ ہے کہ وہ مسلسل questioning کرتے رہتے ہیں اس کو اس environment کے درمیان یہ تھا کہ شاید خان صاحب اور قاضی صاحب کے درمیان کچھ اینسی کچھ شاید heated argument ہو سکتے ہیں لیکن اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں sides نے اس اس decorum کو ایک mutual ایک respect کو انہوں نے اس کو maintain رکھا ہے which is a very good thing اور میرا خیال ہے جب خان صاحب کو موقع ملے گا کہ اپنی arguments دیں اور جس کے لئے وہ میرا خیال بھی بیٹھ کے wait کر رہے ہیں سن رہے ہیں جوٹیشری کو یا یہ باقی جو layers ہیں حکومت کے ہیں دی گئے رہے ہیں طورین جنرل ہیں یہ حامد یہ ساری اس میں وہ مخدوم علی خان صاحب ہو گئے ان کو بیٹھ کے سن رہے ہیں تو وہ لگتا ہے یہ کہ خان صاحب اپنے پوری تیاریز کے ساتھ وہ یہ کریں گے پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آ پاکستان میں وہاں پہ جو شباہ شریف صاحب نے بڑے سخت الفاظ یوز کیا تھے کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں اب انہوں نے specify نہیں کیا تھا آج تو کہا خیر انہوں نے جی کہ ان کا مقصد جو ہے کوئی مجودہ ججز کے بارے میں نہیں تھا چلیں پہ ماضی کے بارے میں وہ کہتے تھے تو نام لے کر کہتے تھے کہ جناب کے اس میں نام لیا جاتے تھے جس میں ساکر مسار تھے اس میں عاصف سعید کوسا تھے عظمت شیخ صاحب تھے اور بھی اس طرح عجاز الحسن صاحب وغیرہ ان کے بارے میں پہتے ہیں نام لے کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن اب تو اوورال بات کر دیا انہوں نے کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں یا کل کو کچھ ہمیں کہا جائے گا تو ہم کسی اور کا کہہ دے گے جی ہم نے ان کا تو نہیں کہا آپ کا تو نہیں کہا فلان کا نہیں کہا ہم تو کسی کا نام تو نہیں لیا یہ تھوڑا سا ایک سپیس رکھی جاتے لیکن یہ بڑا سخت ایک سٹیٹمنٹ تھا پرائم سٹر پاکستان اور اس پر جو انہوں نے جسٹس مندو خیل جو ہیں انہوں نے بات بھی کیے کیا اس پہ کوئی پیٹیشن فائل ہو سکتی ہے کیا شباہ شریف صاحب کے علاوہ کو کیس ہو سکتے اس سے پہلے ہم نے دیکھا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی بڑی انہوں نے سخت انہوں نے شباہ شریف صاحب نے باتیں بھی کی تھی اور بیانات بھی آئیتے لیکن اب یہ لگتا ہے یہ والا بیان جو ہے شاید کسی سٹیج پہ پرائم سٹر کے لیے ایک پرائم سٹر کے لیے ایک پرائم سٹر کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ کور پرائم ہم ہم ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کور ایف آئیے میں بتایا گیا ہے کہ سائیبر کرائم میں جو ایف آئیے انہوں نے انکوئری شروع کر دیا ہے کہ جناب کے جو انہوں نے اپنا اس پہ انہوں نے ٹوٹر پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی سیونڈی ون کے حوالے سے حمود رمان کمیشن کے حوالے سے اور اس کے بعد پی ٹی نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا ہے یہ چیزیں جو ہیں بڑی خان صاحب کے لیے زیادہ پرائم ساتھ میں کوئی رہی سے ایک اثر تھی خان صاحب کو جو انٹریو دیا جنرلیس جو ہیں مہدی حسن صاحب کو اس کے بعد بھی اس میں بہت سارے انہوں نے چیزیں کی ہیں اب کی دفعہ ان کا جیسے کہا ہے کہ امریکہ کی بجائے روخ جو ہے اب انہوں نے دوبارہ جنرل باجوا کی طرف لے کر گئے ہیں سو خان صاحب کا اس معاملے میں کنسسٹنٹ ویو نہیں رہا کہ ان کی حکومت کو دراصل گرایا کس نے تھا پہلے وہ ٹیم ورک سمجھتے تھے کہ جنرل باجوا تھے آرمی تھی اپوزیشن تھی اور انہوں نے بیٹھ کے پلائن بنائے لندن پلائن کی وہ بات کرتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب تھے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ خان کو ہٹانے اور نواز شریف صاحب انہیں کمپنی سارے لوگ واپس آ دیں گے پھر کبھی وہ امریکنز کو بلیم کرتے تھے کہ سارے امریکنز جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے کیا بلکہ انہوں نے اپنے ٹرائل میں سیفر ٹرائل میں تو کہا تھا کہ جو امریکن سفیر ہیں ان کو بلائے جائے جنرل باجوا کا بھی کہا تھا انہوں نے بلائے جائے پھر ان کے امریکن سفیروں سے اور ڈپلومیٹ سے اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی اور پھر ان کے لابنگ کی گئی وہاں پہ یو ایس اے میں جس کے بعد وہ خان صاحب سمجھتا ہے کہ نئی جناب ان کو ان کو کلیریفیکیشن دی گئی تھی کہ امریکن جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے خان صاحب نے ان کا کہنا جو ہے ان کے بارے میں گفتگو جو ہے بند کر دی تھی پھر خان صاحب کی فیور میں سپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ امریکنز سینیٹر سے یا کانگریسمان تھے انہوں نے بھی ٹویٹس کیے وہاں پہ ہیرنگ بھی خان صاحب کا ایک ان سے تھوڑا سا سوفٹ ایک کارنر جو ہے وہ ہوا ہے لیکن بعد میں پھر ہم نے دیکھا جو ہی سائفر دوبارہ شروع ہوا خان صاحب نے پھر وہی بات کی کہ نئی جنرل ڈونال ڈو اور جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے کیا ہے کیونکہ انہیں یہ لگا کہ ان کو جو سزا ہونے والی ہے اس سے بچنے کے لئے یہی ہے کہ آپ اس میں امریکنز کو اور جنرل باجوہ کو انوالف کریں ان کو ہے جو وٹنس بلائے جائے ان کو کراس اگزامن کیا جائے تو شاید اسٹیبیشمنٹ جو ہے اس خوف سے ڈر سے وہ نہیں کرے گی ان کو پراسیکیور نہیں کرے گی سزایں نہیں دے گی انہوں نے یہ لگا کہ امریکن صفیر کو آنا پڑے گا ڈپلومیٹ کو اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو آنا پڑے گا تو ایک بڑا سین ہو جائے گا جب خان صاحب یا ان کے وکیل جو ہیں جنرل باجوہ صاحب کو کٹیرے میں کھڑے کر سوالات کریں گے سوالات کریں گوگلی کی لیکن آگے سے یہ چیزیں ان کے لیے وہ بن ہی نہیں ہیں اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں جناب کے جنرل باجوہ نے مجھے دھوکھا دیا مجھے انہوں نے ایک طرح کا میرے ساتھ بیٹریل کی گیا چیٹ کیا گیا اور صرف ماز اپنی ایکسٹنشن لینے کے لیے لیکن یہ سیفر وغیرہ تو بات کی کہانی ہے یہ تو ان کو خان صاحب نے یہ ایکسٹنشن جو ہے وہ تو دو سال پہلے دیتا ہے 2019 میں اس وقت تو کوئی سیفر کا وجود نہیں تھا اس وقت تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا سو خان صاحب جو ہیں جو اس کو جوڑ رہے ہیں جناب کے جنرل باجوہ صاحب انہیں کمپنی جو ہیں انہوں نے ان کو منور کیا مینج کیا چیزیں کی ہیں اور پھر ان کے ساتھ دو کھا گیا مطلب حکومت اٹھائی تو وہ اس کو لینکنگ اٹھو سیفر لیکن وہ آپ دیکھیں وہ 2019 کا واقعہ ہے جب انہوں نے ایکسٹنشن دی تھی جنرل باجوہ کو یہ تو سیفر جو آیا تھا دو ہزار بائیس میں مارچ میں آیا تھا سو تقریباً آلموسٹ آپ کا دو سال کے پیریڈ ہے جو خان صاحب اس کو وہ کہہ رہے ہیں سو مجھے نہیں لگتا ہے اس کا تعلق ہے ہاں وہ جو انہوں نے ایکسٹنشن دی تھی ایکسٹنشن کے بعد کہ یہ مسائل ہیں جب ایکسٹنشن دی تھی جنرل باجوہ صاحب کو لگ یہ گا میرے پاس تین سال آ گئے ہیں تو پھر انہوں نے خان صاحب کو تھوڑا ڈسپلین کرنے کی کوشش کی کہ بہت سارے ان سے معاملات ہیں گالی گلوچ ہے لڑائی جگرہ پڑے دنیا سے لڑنا سعودی سے چینی سے امریکن سے یورپین جیونین برٹن پاکستان کا مظلہ آپ پوزیشن کو جیل میں ڈالنا اور کاروائیاں کرنا اس سے کوئی فیدہ نہیں ہو رہا آپ موف کریں جس پہ خان صاحب کہتے تھے کہ جناب کے جناب باجوہ صاحب مجھے کہتے تھے چھوڑ ڈاکوں کو کچھ نہ کو وہ کہتے ہیں اکانومی ہماری روک گئی تھی ہم نے کہا کہ ہم آپ کو لائے تھے کہ آپ آپ تھوڑا سا ملک کے لئے کام کریں تو آپ اس میں پس کر رہے گئے خیر that was another thing اب یہ ایک طرف یہ مشکلات ہیں دوسری طرف پھر آج جے کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی اور پھر اس میں یا فارمیشن کمانڈرز کی پھر بڑے سٹرانگ میسیجز وہاں سے ڈیلی بار ہوئے اب یہ پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہوئی ہے تو اسی طرح کا سمیلر قسم کا بیان جاری کیا جاتا ہے سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے وہاں سے کہ جناب کے نو میں کہ جو لوگ ہیں ان کو سپیر نہیں کیا جائے گا ملک دشمنی کر رہے ہیں بہر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں کسی کے ساتھ ریایت نہیں ہوگی سو اب ان سٹیٹمنٹ کو تو بی فیر مدلہ با نو افنسز تو کوئی اسٹیویشمنٹ کے ان بیانات کو اب شاید کوئی سیریس نہیں لیتا اور کوئی لوگ جو سمجھتے بھی ہیں کہ اسٹیویشمنٹ جو انیشیٹیو تھا ان کے پاس سٹارٹ میں کچھ کاروائی کر سکتے تھے اگر جب شروع شروع میں واقعات ہوئے تھے جو جو ٹائم آگے بڑھتا گیا ہے جو پی ٹائی پہلے اس بات کو اپنا لیتی تھی کہ ہاں کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو ریڈ لائن کی بات کرتے تھے یا ریکشن کی بات کرتے تھے خان صاحب کرتے تھے اور جس طرح اٹیکس ہوئے اس کو یہ آپ دیکھیں فوری طور پی ٹائی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کیا تھا ملکہ خان صاحب نے اس میں ٹی وی کے یا اس کا آپ کا کلپ دیکھ ہوگا جس میں جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جناب کہ مجھے گرفتار کریں گے تو لوگ تو آئیں گے ریکشن تو دیں گے سو وہ چیزیں تو ہوئیں لیکن جب انہیں فیل ہوا کہ نئے جناب یہ تو ہمارے گلے پڑھنے والا اس پر کیسز بھی بنیں گے لوگ گرفتار ہوئے ان کو سزائیں ہونے لگیں تو پھر انہوں نے اس کا بات کرنا ہے جناب یہ تو ہم نے نہیں کروایا تھے تو ایک فوج کا اپنا کیا ہوا ہے انہوں نے خود ہمیں پسانے کے لئے کیا سیکورٹی کہاں تھی پولیس کہاں تھی لوگ کہاں تھے ملٹری پولیس کہاں تھی روکا کیوں نہیں گیا تو اس طرح کی چیزیں وہ لے کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ غیب کر دیا گئے تو خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اپنے آپ کو ریورس کیا کہ یہ نو میں ازیمت آری لینا وہ جذبات میں پہلے تو یہ شاید کوئی وائز فیصلہ نہیں ہے سو خان صاحب اور ان کی کمپنی جو ہیں اس وقت اپنے آپ اس سے ڈسٹنس کیے ہوئے ہیں لیکن اسٹیبیشمنٹ اس معاملے میں بڑی کریا ہے وہ کلیر لگ رہی ہے کنسسٹنٹ لگ رہی ہے لیکن وہی والی بات کہ اب تک وہ کچھ کوئی بڑا کر نہیں سکے کوئی میجر کوئی آپ کو وہ جو کیسز انہوں نے بنائے تھے اسپیسلی وہ خان صاحب کبھی نام آ رہا تھا شامد کروئی صاحب کچھ اور لوگوں کے نام آ رہے تھے تو وہ پیس اور وہ وہ رہی نہیں ہے اب شاید اس کی ضرورت اس لئے پیس ہے یہ کہ جو خان صاحب نے ٹویٹس کی ہیں اور جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان کو میدی حسن صاحب کو اس کے بعد شاید اسٹیبیشمنٹ کو دوبارہ غصہ آئے اور ہر دفعہ جب بھی کوئی انٹرنیشل پریس میں خان صاحب کو وہ آرٹیکل چھپتا ہے وہ آپ کا آپ کا ایکانومیس میں چھپے یا آپ کا یا ٹیلی گراہ میں چھپے یا میدی حسن صاحب کو وہ انٹرویو دیں جو جیل سے وہ کہتے ہیں یا میں وہاں سے اس کو انہوں نے وہ ریپورٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی بڑا ایک شدید ریکشن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ کا کوئی نہ کوئی اجلاس ہوتا ہے اجلاس کے بعد آپ کا پریس لیز جاتا ہے اور پریس لیز میں بتایا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی ریایت اور کوئی کسی کے ساتھ ہم اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا جیسے میں نے کہا ان اہنی ہاتھوں کی وہ تھیٹ جو ہے نا اب نو بڈی اگر ٹیکس ایٹ سیریسلی اگر سیریسلی آ جاتا ہوتا تو اب تک یہ سارے مسئلے یہاں تک نہ پہنچتے ہیں بلکہ اس کے ریکشن کے طور پر جو اسٹیبیشمنٹ ہے وہ زیادہ انڈر کرٹسیزم آئی ہے وہ زیادہ ڈیفنسیو سائٹ پہ گئی اور جائے فیصل وارڈا صاحب کو کہتا ہے جناب کہ اب اس پر پارٹی پہ وہ لگنے والی ہے پبندی لگنے والی ہے یا ویڈیوز آنے والی ہیں وہ تو ویڈیوز کی بات کرتے ہیں اور وہ کھل کر بات کرتے ہیں اور کچھ وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کی جتنی آرڈیو ویڈیوز آنی تھے وہ تو آ چکے کچھ اور تگڑے لوگوں کی طرح ویڈیو آئیں گے سو وہ ایک الہدہ ایک تھریٹ بھی یوز کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے اس کو لیکن بین کریں گے تو آپ تو چھوٹی موٹی سزائیں بھی دہوڑ نہیں کر سکے وہ صاحب میں خان صاحب کی زمانت ہوئی ہے ان کے پارٹی کے لوگوں کی زمانت ہوئی ہے سو اب نئے نئے کیسز بنا کے کوشش کی جاری ہے کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے جو ہے اور اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے جو ڈیفائے کیا ہے رزیسٹ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہتے ہیں کہ عدلہ سہولت کاری کر رہی ہے شباز شریف صاحب نے اتنا بڑا لوز جوز کیا ہے کالی بھیڑوں کے حوالے سے کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ جتنا کچھ بھی خان صاحب کر رہے ہیں وہ ملٹری ٹرائل تھا تو ان کو سپریم کورٹ نے ڈیلے کیا عمر عطا بنجال صاحب کے دور میں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے نو میو کے واقعات ہوں یا اس کے بعد خان صاحب کی جو سزائیں دی گئی تھیں ان میں جو ریلیف ملا ہے وہ جوڈیشری دے رہے ہیں اور اس بات نے ان کے فیال میں اس کو جوڈیشری کو جو سپورٹ آئی ہے ان کی خان صاحب اور ان کا حامیوں کو انہوں نے دیلیر کر دیا ہے اب وہ ڈیفائے کر دیا اور نیکسٹ لیول تک جا رہے ہیں کہ جیس طرح کی جیسے میں نے کہا سیونٹی ون والا جو ٹوئٹ سا وہ بڑا وہ گہرہ لگا ہے اور اب اس پر اسٹیبنشمنٹ ہو سکتا ہے ماضی میں بہت ساری چیزوں پہ شاید وہ اپنے آپ کو کمپرمائز کرنے پہ تیار ہو جاتے لیکن یہ جو آخری ان پر وار کیا گیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید اب معاملات جو ہیں وہ واپس نارمل نہیں ہو سکے کہ ہو تو پہلے بھی نہیں رہے تھے لیکن شاید کہیں پہ کوئی گنجائش رہتی ہے آپ کی دفعور اس بات کی انٹینسٹی کا یہاں سے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود کہنا پڑ گیا ہے کہ جناب کہ میرا اس ٹوئٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے جو کہا گیا اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کا ہنڈل چلاتے ہیں کیا خان صاحب ان کو ہدایات دیتے ہیں کیا جیل سے ان کا کوئی رابطہ ہے کیا کوئی میں ان کی دیکھ رہا تھا ایک جنرلیسٹ کا ٹوئٹ دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کے پاس کوئی لیپٹاپ کوئی آئی پیڈ ہے آئی پیڈ کے ذریعے وہ کنیکٹڈ ہیں اپنی ٹیم سے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا لوگ ہیں ان کو ہدایات دیتے رہتے ہیں اس کا فوری طور پر کوئی ایکشن ریکشن آتا رہتے ہیں اور خان صاحب اس طرح کیا ٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں سام ٹائم کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروض جو ہیں ان کو بھی بیان دلوایا گیا سعودیز کے حوالے سے کہ میسیج پہنچے اور جو ہی اس کے ایکشن آیا تو انہوں نے فوری طور پر اس کو سنب کیا اور انہوں نے کہا آج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے گراؤنڈ کر دیا سو یہ گڑ کا بیڈ کا بھی کھیلا جاتا ہے یہ لوگوں کو ان کے کریٹس کہتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں یہ جو واقعہ سیمنٹی ون والا ٹویٹ جو آیا ہے جو انہوں نے جس میں ملٹری پی یا ان کی ان کی جو انہوں نے ویڈیو ٹویٹ کی تھی اس کو بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے پہلے اس کو جانے دیا لاکھوں لوگ انہیں دیکھا سپریڈ ہوا ٹویٹس ہوئے ری ٹویٹس ہوئے پھر جب دیکھا کہ نہیں یار اس کے تو ریکشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور میں مزید انیسیسری ہم وار میں جا رہے ہیں جس میں میرے کلا مزید ایکشن میں میری پارٹی پہ ہوں گے تو فوراں خان صاحب اور ان کے ان کے نمیندونے کا نائی جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے سو اس وقت جو معاملات ہے خان صاحب کے لیے کہیں سے جو لگتا تھا میئے کے مہینے میں جو ان کو ریلیف ملنا شروع ہوئے تھے وہ ریلیف ہیستا ہیستا تھوڑے سے ریورس ہونا وہ شروع ہو جائیں گے عدد کیس تھا تو وہاں پہ وہ ایک آپ پتہ ہے اس کا فیصلہ آنا تھا بہت سا لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اس سے ان کو اگر بری کر دیا جائے گا وہ بھی وہاں پہ کل لڑائی جھگڑے کے بعد جو فساد ہوا مار کٹ ہوئی تو اس پہ جائج صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں اس کو سنتا تو مطلب ہے دوبارہ نئے سیرے سے کیس کا کوئی اور ٹریل کر رہے لہٰذا وہ ڈیلینگ تھی وہ انہوں نے کر لی سو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اٹیک کر رہی ہے خان صاحب بھی وہ ڈیفینس کے موڈ میں وہ روزان کی بنیادوں پہ کونہ کوئی نئی چیز نیا ایک پریشر بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ فوج پہ فوج بھی لگتا ہے جو آج والا بیان ہے اگرچہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئے بیانات آ چکے ہیں وہ بھی اپنا کو ریک گروپ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آج انہوں نے فورا ریکٹ کیا جائے ایف آئے کے ذریعے انہوں نے کہا آپ کے ان پر کیسز کھولے جائیں اور چیک کیا جائے کیسے کیا جائے بارال ایک عجیب سی سچویشن ہے جس میں کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کو رستہ کہاں سے نکلے گا اور کیسے چیزیں نارمل ہو سکتی ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مائی کا مہینہ جو تھا یہ امپورٹنٹ تھا خان صاحب کے لئے اس وہ مہینے کو شاید اس طریقے سے خان صاحب استعمال نہیں کر سکے جو ریلیف ان کو مل رہے تھے ان کو بریک لگتی ہوئی جو ریلیف کو بریک جو ہے نا وہ لگنا وہ شروع ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس پورے یہ ایشو میں سے خود کو کیسے نکالتے ہیں